سپریم کورٹ ہونے جا رہا ہے آرتی تنگی کی ویے سے انصاف حاصل نہیں کر پانے والے قریبوں کے لیے سپریم کورٹ سے رہت بھلی خبر آئی ہے کورٹ نے فیصلے میں صاف کر دیا ہے کہ جن کی آمدنی پانچ لاکھ سے کم ہے انہیں اب مفت قانونی سہائیتہ ملے گی اب تک یہ مدد سوالاک تک کی سارانہ آئے والوں کو ہی ملتی تھی انصاف سب کو چاہیے چاہے گریب ہو یا امیر لیکن آرثک تنگی کے چلتے کچھ لوگوں کو نیائے نہیں مل پاتا پر اب دیش کی سب سے بڑی عدالت سے رہت بھری خبر آئی ہے جن کی سالانہ آئے پانچ لاکھ تک ہے ان کو مفت میں کانونی مدد ملے گی سپریم کورٹ میں اپنے کیس کی پیروک لیے وہ وکیل کی سیوہ مفت لے سکیں گے پہلے یہ سیما سوالاک روپے تھی گریبوں کا کیس مفت لڑنے والے سپریم کورٹ کے ورشت وکیل سوشیل کمار ورما اس فیصلے کو ضروری بتاتے ہیں سپریم کورٹ نے ایسیما بڑھانے کے لیے نیاموں میں سنشوڈھن کر دیا ہے انہیں کیندر سرکار نے ادھی سوچت بھی کر دیا ہے سپریم کورٹ نے یہ سنشوڈھن مکھ نیا ادھیس سے پرامرش کے بات کیے ہیں اس میں کئی کارکوں جیسے مہنگائی سوچکانک نیوندم مزدوری میں بڑھوتری اور لمبا سمیں گجرنے کو دھیان میں رکھا گیا ہے یہ سنشوڈھن سپریم کورٹ لیگل سرویس رول 7 میں کیا گیا ہے جس میں مفت کانونی سیوہ کے لیے یوگتہ بڑھائی گئی ہے لیکن فری وکیل پانے کے لیے پیڑت کو کافی پریشانی ہوتی ہے جو آپ سپریم کورٹ آتے ہیں تو باہر لکھا ہوا ہے کانونی سہایتہ یہاں ملتی ہے اس کمرے میں آپ سمپرک کریں یدی اس وکیل نے نہیں دیکھا مان لی جیو وکیل کسی ایسے وکیل کے پاس جائے کسی وکیل کے ہی پاس جائے گا کسی بھی حالت میں تو جو وکیل ہے وہ ان کو بتائیں گے لیگل سرویس آتھارٹی ایکٹ 1987 کی نیموں میں کیے اس بدلاؤ سے اب اور زیادہ وادی عدالتوں میں کیس ڈائر کر سکیں گے اس میں کورٹ فیس کا بھکتان کیس پیپر تیار کرنا تتھا پنجی کرن اور وکیل دوارہ مفت بحث کرنا شامل ہے اس کانون سے اب تک سوہ لاکھ سے کم آئے والے قریب ایک کروڑ اسی لاکھ لوگ لاب لے چکے ہیں نیائے کی پہلی شرطی یہ ہے کہ نیائے سب کے پہنچ کے بھی تر ہو لیکن مہنگی کانونی پرکیریا کے چلتے گریبوں کو نیائے نہیں مل پا رہا تھا لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ان لاکھوں کروڑوں گریبوں کو نیائے ملنے کی امید جگ گئی ہے جن کی آئے پانچ لاکھ سے کم ہے کیمرہ پرسن سنجو ایداس کے ساتھ گپال کریشن سوراج ایکسپریس دلی ہمارے کانون میں سب کو نیائے کی گارنٹی دی گئی ہے لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہے آج بھی انصاف پانے کے لیے ہزاروں لوگوں کو دردر کی ٹھوکرے کھانی پڑتی ہے انہی میں سے ایک راما دیوی کی کہانی بھی دیکھئے یہ ہے راما دیوی کوڑ کے چکر لگاتے لگاتے انہیں ساڑھے چار سال ہو گئے لیکن انصاف نہیں ملا مفت وکیل تلاشتے تلاشتے ان کی موٹی رقم خرچ ہوتی رہی سو الگ آخرکار ان کی بیٹی نتاشا رائے بڑی جدو جہد کے بعد اپنے وکیل کو تلاش پائیں جو ان کے لیے مفت کیس لڑنے کو تیار ہوئے نتاشا کہتی ہے کہ کئی لوگوں کو تو یہ سفدہ کے بارے میں پتا تک نہیں اور وہ دھکے کھانے کو مجبور ہیں پہلے 36 لوگوں سے آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ مجھے یہ دکت ہے مجھے جانا کہا ہے آپ وہاں پہنچیے وہاں پہنچ کر آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا آپ کو کس سے بات کرنی ہے تو خود ہی پوچھ کر آپ پہنچیے پھر وہاں پر اور یہ سب کرنے کرنے میں کئی باری دو تین دن یا کبھی کبھی ہفتہ بھر نکل جاتا ہے صرف یہ پتہ لگانے میں کہ مجھے exactly کس کے پاس جا کر بات کرنی ہے جو کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہی ہوا سمیدھان کے انوچھے 14 اور 22 ایک کے تحت راجی کا فرج بنتا ہے کہ وہ سب کے لیے سمان موقع کی گارانٹی دے لیکن اس کے باوجود رامہ دیوی کو مفت میں کانونی مدد پانے کے لیے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا دوسری طرف رامہ دیوی کے وکیل امریندر چوبے کا دابا ہے کہ وہ اب تک سیکڑوں ایسے لوگوں کے کیس لڑ چکے ہیں جو آرثک روپ سے کمزور ہیں رامہ دیوی کو کورٹ سے انصاف کب ملے گا یہ ان کو بھی نہیں پتا لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مفت میں کانونی سہتہ پانے کے لیے نہ جانے کتنی بار کورٹ کا چکر کاٹ چکے ہوں گے گوپال کرشن سراج ایکسپریس ڈلی ہمارے سمیدھان میں دیش کی ہر ناغریک انصاف دلانے کے لیے کئی پراب دھانے راستی ویدک سیوہ پرادکرن بھی بنایا گیا سمیدھان کے انوشیت 49 اے میں غریبوں اور سماج کی کمزور ورگوں کے لیے مفت قانونی مدد کی ویوستہ بکی گئی لیکن اسے لے کر لوگوں کو جاگو بنانے کی کوئی کارگر محیم کبھی نہیں چلائی گے سماج کے کمزور ورگوں کو اچت قانونی سیوائیں دلانے کے لیے 1987 میں ویدک سیوہ پرادکرن ادھنیم پاس کیا گیا اسی کے تحت راشتریہ ویدک سیوہ پرادکرن یعنی نالسا کا گٹھن کیا گیا اس کا کام قانونی سہایتہ کارکرم لاغو کرنا اور اس کا ملیانکن ایوام نگرانی کرنا ہے لوہر کورٹ ہوئے ڈسٹی کورٹس ہوئے اور بھی جو چھوٹے چھوٹے کورٹس ہیں وہاں ان کو یہ ایسی جگہ پر لگایا جائے جو ان کو پتہ رہے کہ بھائی وہ پڑ سکیں اس کے بعد جب ان کو جانکاری ہوگی تو وہ سوتح جائیں گے اس کے لیے وکیل بھی نشت ہے ان کے پاس بھیجا جاتا ہے ان لوگوں کو اگر کاغج پتر وہ نہیں لے سکتے ہیں نہیں نکال سکتے ہیں بہت غریب ہیں تو اس کی بھی سردہ ان کو پردان کی جاتی ہے ہر راجی میں ایک راجے کانونی سہیتہ پرادکارن پرتیک اچھے نیائیالے میں ایک اچھے نیائیالے کانونی سیوہ سمیتی گھٹیت کی گئی ہے زلا کانونی سہیتہ پرادکارن اور تعلقہ کانونی سیوہ سمیتیاں زلا اور تعلقہ اس طرح پر بنائی گئی ہیں ان کا کام نالسہ کی نیتیوں اور نردوشوں کو کارے روپ دینا ہے اور ساتھ ہی لوگوں کو نشل کانونی سیوہ کے ساتھ لوگ ادالتیں چلانا ہے راجے کانونی سہیتہ پرادکارنوں کی ادھیکشتہ سمبندھت زلے کے مکھے نیائیالے ادھیش اور تعلقہ کانونی سیوہ سمیتیوں کی ادھیکشتہ تعلقہ اس طرح کے نیائیق ادھیکاری کرتے ہیں آکڑے کی مانے تو دیش بھر میں ابھی تک قریب دس لاکھ لوگ ادالتیں لگائی گئی ہیں جن میں قریب چار کروڑ ماملوں کا نپٹارہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے مفت قانونی مدد دلانے والا فیصلہ تو سنا دیا لیکن اس فیصلے کی جانکاری ضرورت مند لوگوں تک کیسے پہنچے یہ سنشت کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے اس کے لیے ہر اسطر پر جاگروپتہ ابھیان چلانے کی ضرورت ہے ساتھی وکیلوں کے لیے مفت کیس لڑنے کا کوٹا تے کرنا بھی ضروری ہے گپال کشنی سوراج ایکسپریس ڈلی